دونوں کی تھی ہماری تھی شوکت بسرہ صاحب کی اور پی ایم ایل این کی بھی تھی ساتھی تو کیا ہم دونوں جو ہے فارم پینتالیس کیا ہم غلط دے رہے ہیں مختلف پارٹیاں جو آپس میں متحارب ہیں ہمارا ایک ہی جو ہے کاؤنٹ ہے ٹیلی اور وہ جو ہے تیسرے کو جگہ وہ بھی آج الیکشن کمیشن نے ایڈمیٹ کر دی ہے اور اس میں بھی مزید کاروائی روک دی ہے تیسری تھی دیرہ غازی خان کی مہید دین کھوسا کیا وہ پی پی دو سو نوے میں دو سو نوے میں ڈی جی خان میں بھی یہی ہوا کہ پریزائیڈنگ آفیسرز کی حد تک فارم فورٹی فائیو موجود ہیں اور جب ریٹرنگ آفیسر کا جاتا ہے وہاں کوئی اور مخلوق قبضہ کر دیتی ہے اور مخلوق قبضہ کرنے کے بعد سب کو دھکے دے کے نکال کے اور فارم سنتالیس میں اس کو جتا دیتی ہے جو سولہ ہزار ووٹوں سے ہرا ہوا ہے ہرا ہوا ہے اس کو جتا دیتی ہے پندرہ سو ووٹ سے اور جیتنے والے کو ہرا دیتی ہے وہ بھی آج بینچ نمبر ٹو میں لگا ہوا تھا اور انہوں نے اس کو بھی ایڈمیٹ کر کے مزید کاروائی روک دی ہے تو یہ اس طرح سے جو ہے آپ کسی کے پہلے تو یہ دھن دولت لوٹ کر یہ باہر فرار ہوا کرتے تھے یہ جو ہے ماشاءاللہ جو ذل سبحانی کو تاج پوشی کے لیے لایا گیا تھا اور میں سو دفعہ کہہ چکا ہوں یہ ان قریب لندن جائے گا واپس اور واپس جاتے ہوئے کہے گا مجھے کیوں بلایا مجھے کیوں بلایا یہ ان قریب آپ دیکھیں گے تو ایسے دھاندلی شدہ جو ہے وکٹری پر شرم آنی چاہیے پاکستان کے عوام کو پاکستان کی جمہوریت کو پاکستان کے آئین کو اور پاکستان کو میں سمجھتا ہوں چلنے دینا چاہیے اور اسی طرح ساہی وال میں بھی وان فورٹی سیون وان فورٹی وان این اے وان فورٹی وان این اے ساہی وال اس میں بھی رانہ آمیر شہزاد کو اسی بھونڈے طریقے سے ہرایا گیا جو بالکل واضح اکثریت سے جیت رہا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو عوام کے منڈٹ کے مطابق نتائج دیے جائیں تاکہ یہ جمہوریت آگے چل سکے اور ملک ترقی کر سکے